دوستو میت سیریل کا آنے والا اپیسوڈ کافی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب ڈاکٹروں نے بول دیا ہے کہ جو جہر اس سمیں میت علاوت کی باڈی میں ہے وہ جہر خالی وہ ہی بتا سکتا ہے کہ جس نے اس کو یہ جہر دیا تھا اور واقعی میں میت ہڈڈا بولتی ہوں نظر آ رہی ہے کہ میں جانتی ہوں نیلم نے کون سا جہر دیا ہے کیونکہ وہ ایک بار پھر سے اسی جہر کو دینے کے لیے میت علاوت کے پاس میں دوبارے آئے گی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میت علاوت کے ساتھ میں جو یہ گھٹنا گھٹی ہے وہ واقعی میں میت علاوت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے سب سے پہلے تو دوستو ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے کرپے کر کے میرے یوٹیوب چینل کو پھلیس سسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے واقعی میں اور بھی گھڑا دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب میت علاوت کو ایک بار پھر سے مارنے کی کوشش کرے گی لیکن جو کی میت خودہ پوچھتی ہوئی نظر آئے گی کہ نیلم میں تیرے ہاتھ جوڑ رہے ہوں کرپے کر کے بتا دیجئے کہ آپ نے میت علاوت کو کون سا جہر یوٹ کیا ہے اس کی بارڈی میں جو اس کی بارڈی کے کچھ پارٹ کام نہیں کر رہے جس کے بعد میں نیلم بولتی ہوئی نظر آنے والی ہیں کہ میں یہی چیز دیکھنا چاہتی ہوں کہ دھیرے دھیرے تڑپ تڑپ کر مرنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیسے مرے گا یہ دھیرے دھیرے تڑپ تڑپ کر کیونکہ دوستو واقعی میں اس سمیق جتنا اس کے دل میں جہر بھرا ہوا ہے میت علاوت کے لیے وہ واقعی میں بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کتنی مشکل سے میت علاوت کو بچا پائی ہے میت ہڈا لیکن ان سب کے باب جود بھی ابھی نیلم جو کی پوری طریقہ سے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ میت علاوت کے موپر تکیے سے جو کی اس کا دم رکھ کر وہ مر جائے یعنی کہ مار دینا چاہتی ہیں کیونکہ نیلم کے مائن میں ایک ہی بات چل رہی ہے صرف کہ کسی بھی طریقہ سے میں میت علاوت کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گے اگر میرا نہیں ہوا تو میں ہون کسی اور کا بھی نہیں دوں گی دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نیلم اس سمیہ سب سے گھٹیا کام کر رہی ہے اور اس کام میں اب جلدی دیکھنے کو ملے گا کہ برفی دیوی اس کام کے پورے پیچھے ہے کیونکہ برفی دیوی کی ایک پلاننگ تھی کی کسی بھی طریقہ سے میں علاوت پریوار کو پوری طریقہ سے تباہ کر سکوں کیونکہ تباہ کرنے کے لیے ہی میت اور میت اوڈا کی زندگی میں وہ آئی تھی ساتھ ہی دوستو چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو